اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و انہا ذہ الدنیا اللہ تی اصبحتم تتمنوها و ترگبون فیہا و اصبحت تغب زبکم و ترزیکم لیست بدارکم ولا منزلکم اللہ ذی خلقتم لہو وللہ ذی دوئیتم علیہ سلوات پڑھیں محمد و رالی محمد اللہم صلی علی محمد خطبہ نمبر 173 اور درس نمبر سوہم حصہ نمبر تیسرا امام فرما رہے ہیں کہ اَلَا وَإِنَّهَا ذِهِ الدُّنْيَا اللَّتِ أَسْبَحَتُمْ تَمَنَّوْنَهَا وَتَرْغَبُونَ فِيهَا آگا رہو یہ دنیا جس کی تم تمنا کر رہے ہو آرزو کر رہے ہو اور اس کا شوق رکھتے ہو وہ تمہیں گمگین کرے گی وہ تمہیں گمگین کرے گی کبھی گمگین کرے گی کبھی خوشحال کرے گی اور یہ تمہارا گھر نہیں ہے یہ تمہارے اترنے کی جگہ نہیں ہے نہ یہ تمہارا گھر ہے نہ یہ تمہارے اترنے کی جگہ ہے نہ تم اس کے لئے خلق ہوئے ہاں تمہارے لئے خلق ہوئی ہے لیکن تم اس کے لئے خلق نہیں ہوئے پس انسان دنیا کے لئے خلق نہیں ہوا امام یہ فرما رہے ہیں اور دنیا اترنے کی جگہ نہیں سفر کرنے کی جگہ ہے اترنے کی جگہ نہیں پس یہ دنیا انسان کی منزل نہیں دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی مخالفت میں ایک آئے تو دوسری چلی جاتی دوسری آئے تو پھر دنیا ہو تو آخرت نہیں ہوتی اگر دنیا ہو وگرنا آئیم علیہ السلام کی طرف سے والیکم السلام آئیم علیہ السلام کی طرف سے یہ ہے کہ اگر یہ دنیا ہے تو آخرت ہی یہ دنیا آخرت کے بغیر کسی کام کی نہیں بس یہ دنیا تسلسل ہے آخرت کا بس امام فرماتے ہیں کہ تمہاری اصلی ماں تمہاری آخرت اصلی ماں آخرت ہے تب ہی امام فرماتے ہیں وَلِيَكُمْ مِنْ عَبْنَاءِ الْآخِرَةِ تم آخرت کے بیٹے بنو ماں تمہاری آخرت فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدْمَا وَإِلَيْهَا يَنْقَلِبْ وَلَا تَقُونُوا مِنْ عَبْنَاءِ الدُّنْيَا تم دنیا کے بیٹے نہ بنو ماں تمہاری آخرت ہے اور آخرت کی جانے بھی تم نے پلٹنا آخرت کی جانے بھی جانا ہے بلکہ یہ دنیا بھی کیا ہے آخرتی اَلَا وَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِبَاقِيَةٍ لَكُمْ وَلَا تَبْقُونَ عَلَيْهَا آگا رہو نہ دنیا تمہارے لئے باقی رہے گی نہ ہی تم دنیا کے لئے باقی رہو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآمہ اما بعد فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَقُنْ گویا دنیا تھی ہی نہیں وَكَأَنَّ الْآخْرَةَ لَمْ تَظَلْ اور آخرت ہمیشہ سے ہے پس یہ لم تَقُنْ استعمال کیا ہے امام نے فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَقُنْ اس تَقُنْ کَانَ يَقُونْ سے کَانَ يَقُونْ کے دو معنی ہے ایک دفعہ ایک معنی ہے اس کا ناقصہ یعنی زمانے کو آکے بتائے گا آپ نے فرمایا کہ دنیا تھی نہیں لیکن پہلے دن سے ہی ہے دنیا بھی اور آخرت بھی نہیں امام فرمایا کہ دنیا ہے ہی نہیں یہ آخرت ہے یعنی کہ اس کا ناقصہ نہیں ہے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ آخرت ہے آسمان زمین ہیں لوگ ہیں لیکن یہ آخرت ہے دنیا نہیں ہے وہ دنیا جو جس کی مضمت کی گئی ہے وہ نہیں وہ نہیں فَكَأَنَّ دُّنْيَا لَمْ تَقُنْ گویا دنیا تھی ہی نہیں لَمْ تَقُنْ یہ کَانَ کَانَ اِتَعْمَا ہے کَانَ کَانَ اِتَعْمَا ہے یعنی ہمیشہ سے دنیا ہمیشہ سے نہیں تھی اور آخرت ہمیشہ سے کبھی ختم ہوئی نہیں لم تَزَلْ کبھی ختم ہوئی نہیں امام فرماتے ہیں وَهِيَ وَإِنَّ گَرَّتْكُمْ مِنْهَا فَقَدْ حَزَرْتَكُمْ شَرْ رَحَا فَدَعُوْ گُرُورَحَا لِتَحْزِیرَحَا وَأَتْمَاءَهَا لِتَقْوِیفِحَا یہ دنیا اگرچہ ایک جہز سے تمہیں دھوکہ دیتی ایک جہز سے تمہیں دھوکہ دیتی ہے دوسری جانب سے اپنے شر سے خوف دلائے پس تم اس کے درانے سے درو جس طرح وہ دراتی ہے در جاؤ اور اس سے فریب نہ کھاؤ اس سے فریب نہ کھاؤ اس کے خوف زدہ کرنے کی بنا پر اس کی لالچ مناو پس سب سے بڑی استاد بزادے خود دنیا ہے دنیا ایک معلم ہے دنیا ہی ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی مر رہا ہے کوئی زندگی کسی کو مل رہی ہے کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ دنیا درسگاہ ہے دنیا بتاتی ہے کہ کسی نے ہمیشہ رہنا نہیں کسی نے ہمیشہ رہنا نہیں پس دنیا ایک درسگاہ ہے کبھی یہ درائے گی خوف دلائے گی کبھی یہ دھوکہ دے گی ٹھیک درست ہے کہ بہت ساری دنیا کی رنگینیاں فریب دینی والی ہیں گافل کرنے والی ہیں لیکن یہی دنیا ہر گافل کو بیدار کرنے والی بیدار کرنے والی ہے بہت سارے مقتدر جب سکوت کرتے ہیں جب اقتدار جو اقتدار میں لوگ تھے ان کے جنازے نکلتے ہیں تو یہی دنیا درس دے رہی ہوتی ہے کہ دیکھو ہر ایک کا حال یہی ہونا ہے ٹھیک جو دھوکہ دیتی ہے یہ استاد بھی یہ سمجھاتی بھی ہے کہ یہاں کسی نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے سابقو فیہا الاددار اللہ تی دوئی تم علیہا ونصرفو بے قلوبکم انہا امام فرما رہے ہیں سفر کی جلدی تیاری کرو سفر کی جلدی تیاری کرو اس گھر کی جانب جس کی طرف تمہیں بلائے گیا ہے تمہیں بلائے گیا ہے اور اپنے دلوں کو اس دنیا سے پیرو بس مسافر کو سفر کے لیے زادہ راہ چاہیے زادہ راہ کے بغیر سفر نہیں ہوگا زادہ راہ کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی ہونی چاہیے گاڑی ایسی ہو جو دشوار راستوں پر چل سکے دشوار راستوں پر چل سکے اس گاڑی کو امام حسن اسکری علیہ السلام نے بیان کیا ہے امام فرماتے ہیں ان الوصول الاللہ ازوجل خدا کی طرف اگر پہنچنا ہے تو یہ سفر ہے یہ سفر ہے لا يدرکو یہ سفر تے نہیں کیا جا سکتا مگر ایک گاڑی کے ذریعے وہ نماز شب وہ نماز شب ہے نماز شب گاڑی ہے جو سفر تے کر آئے گی زاد راہ تقویٰ ہے تزودو فإن خیر الزاد یا تقویٰ دونوں چیزیں ہونا لازمی ہیں گاڑی کا ہونا بھی لازمی ہے اور زاد راہ کا ہونا بھی لازمی ہے خالقم السلام زاد راہ نہ ہو راستے میں بوخ مر سکتے ہیں راستے میں سامان کے بغیر کے سے تے کر سکتے ہیں سفر اور اسی طرح گاڑی بھی ہو گاڑی بھی ایسی ہو جو دشوار راستوں کو تے کر آئے بس امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں یہ گاڑی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ یہ گاڑی نماز شب نماز شب گاڑی ہے جو تیز ہے جس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے اور یہ آکے تمہیں سفر تے کر آئے گی امام فرماتے وَلَا يَقْنِنَّا أَهَدُكُمْ خَنِينَ الْأَمَتِ عَلَامَا زُوِيَ عَنْهُ مِنْهَا وَاسْتَمَمُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَا طَاعَتِ اللَّهِ وَالْمُحَافَظَتِ عَلَامَا استحفَظَكُمْ مِنْ كِتَابِهِ تم میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی کسی چیز کو زائع ہونے سے گریہ نہ کر تم میں سے کوئی ایک بھی دنیا کے زائع ہونے سے گریہ نہ کیا کر ان کنیزوں کی مانت جو کسی چیز کے جانے سے گریہ کرنے لگتی ہیں بلکہ صبر و استقامت اور خدا کی اطاعت اور کتاب خدا کے عہد کی حفاظت کرو کونچہ چیز جانے سے کوئی بھی دنیاوی چیز کوئی دنیاوی چیز اگر جائے تو امام فرما رہے ہیں پھر صبر استقامت خدا کی اطاعت اور قرآن کریم سے تعلق بناو قرآن کریم سے تعلق بناو نعمت خدا کو کامل کرو بس امام فرماتے ہیں کہ ضعیف افراد جو ہیں ضعیف افراد کمزور افراد دنیا کی کسی چیز کے کم ہونے سے ناتوان اور مایوس ہو جاتے ہیں ان کے اندر تو قدرت ختم ہو جاتی ٹھیک اور ازاداری ازاداروں کی ماند ضعیف اور ضعیف یعنی ہاں جی ضعیف یعنی مایوس افراد مایوس افراد جو مایوس افراد ہیں دنیا کی کسی چیز کی کمی کی وجہ سے وہ صحیح نہیں پاتے اور رونا شروع کر دیتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں بے صبرے ہو جاتے ہیں امام فرما رہا ہے کہ کوئی چیز اگر جائے تو صبر سے استقامت سے خدا کی اطاع سے اور کتاب خدا سے تعلق قائم کر کے اس چیز کو اس چیز جو چیز گئی ہے اس کی یاد کو ختم کرو بچہ اگر کوئی چیز اس سے شینی جائے تو آکے کس کے پاس شکایت کرے گا اپنے ماں باپ کے پاس ماں کے پاس شکایت کرے گا ماں اسے یقین دلا دے کہ یہ چیز یا اس سے بہتر چیز میں نے لے کے دینی ہے تجھے اس کے بعد وہ بچہ گریہ کرے اس گریہ کا کوئی فائدہ ہے پس اس گریہ کا کوئی فائدہ نہیں گریہ یقین دلانے کے بعد گریہ کے خدا کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر چیزیں میں دوں گا تمہیں بس توقل ہونا چاہیے اور صبر ہونا چاہیے بس امام فرما رہا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز تمہارے تم سے اگر جدا ہو جائے تو تم سابر استقامت میں مضبوط اور اطاعت خدا میں مضبوط اور کتاب خدا سے مضبوط تعلق بنا کے اس مایوسی کا مقابلہ کرو جو آنے لگتی تمہارے اندر بتائیں اب ہمارا تعلق ایسا ہے قرآن کریم سے قرآن کریم سے ایسا تعلق ہمارا بن جائے کہ ہم قرآن کریم سے ایسا مضبوط تعلق بنایا کہ قرآن کریم ہمارا بہترین یاور اور دوست ہو جب دنیا کی کوئی چیز جائے تو ہم امام فرما رہے ہیں گریہ کرنے والے نہ ہوں ان کنیزوں کی مانت جو کوئی چیز کے جانے سے گریہ کرتی ہیں بلکہ قرآن سے مضبوط تعلق بنائیں اور ایمان میں اضافہ ہوتا جائے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے امام فرماتے ہیں امام اہم ترین جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہم ترین چیز دنیا نہیں اہم ترین چیز دین ہے اگر دین اور علم چلا جائے تو پریشان تب ہو یا گو تب پریشان ہوا کرو دین نہ ہو علم نہ ہو علم دین نہ ہو علم دین کے بغیر دین کے بغیر زندگی گزارنا یعنی ہیوان کی ہیوان کی معنی زندگی گزارنا امام فرما رہے ہیں آگا رہو دنیا کی کوئی چیز اگر چلی جائے تو تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا جب تمہارا دین قائم ہے دین محفوظ ہے تمہارا تو پھر کوئی ضرر نہیں ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے تمہیں امام فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز دنیا بھی فائدہ نہیں دے گی اگر دین تمہارا چلا گیا اگر دین تمہارا چلا گیا پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی بس مہم ترین چیز جس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے اپنی روح کو قائم رکھنا ہے ثابت رکھنا ہے وہ دین دین ہے دین چلا جائے تو اس سے بڑی کوئی قیمتی چیز نہیں تب ہی رسول خدا نے کہا کہ انسان کے اندر خزانے ہیں انسان خود ایک خزانہ ہے اس کے اندر مادنیات ہیں سونے اور چاندی ہیں سونے اور چاندی یہ اگر نکل جائیں انسان اس کے زبان سے بھی اس کی آنکھوں سے بھی اس کے ہر عضو جوارے سے سونہ اور چاندی نکلے تو وہ سلمان بنتے ہیں سلمان اور ابو ذر بنتے ہیں بس کیوں کہا امام جعفر صادق نے کہ سلمان کو صلی اللہ محمد وآلہ کہ سلمان کو فارسی نہ کہا کرو کیوں سلمان کو فارسی نہ کہا کرو کیونکہ فارسی اس کی جاہلیت کا لقب وہ اب سونہ بن چکا ہے اب وہ منہ آل بیت بن چکا ہے اب اسے فارسی نہ کہا پوچھا نہ کسی نے کہ کیوں بار بار آپ سلمان کا نام لیتے ہو تین بار بیٹھے بیٹھے امام نے نام لیا سلمان کا پھر تین صفات بتائیں کہ سلمان کا نام اس لیے لیتے ہیں کیونکہ وہ ہر وقت رسول خدا اور مولا علی کی ولایت کے مقابلے میں متوازے تھے توازو اکتیار آجزی اکتیار کرنے والا اپنے کول کو کبھی امام کے کول پہ بلند نہیں کیا بس ہم نے بننا ہے سونا اور چاندی اور ہمارے اندر جو خدا نے خزانے رکھے ہیں ان خزانوں کو نکالنا ہے امام فرماتے ہیں اخذ اللہ بقلوبنا وقلوبکم اللہ الحق دعا دے رہے ہیں خدا ہمارے اور آپ کے دلوں کو حق پہ قائم رکھے حق احاطہ کر لے وَالْحَمْنَا اِيَّاكُمُ السَّبْرِ اور سبر ہم پہ الہام کرے سب سے زیادہ ضرورت ہمارے لیے اس دنیا میں سبر کی سبر کیے سبر یہ نہیں کیا مسیبتوں کے موقع پہ چیزوں کے جدا ہونے کے موقع پہ انسان ایک مضبوط ہستی کا سہارہ لے جس طرح بچہ اپنی ماں کا سہارہ لیتا ہے تاکہ اس سے اس جیسی چیز یا اس سے بہتر چیز مل جائے بس یہ امام فرماتے ہیں کہ اگر امامت کو جو امامت نعمت ہے وہ تمہارے تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو سبر کرو پھر جنگوں میں چلو گے کوئی چیز تم سے سلب ہو جائے گی کوئی چیز چلی جائے گی تمہارے پاس تمہارے پاس سے تو پریشان نہ ہونا ان کنیزوں کی ماندگریہ نہ کرنا ٹھیک وصل اللہ علیہ و محمد اہل بیتہ تیبین اللہ صلی اللہ علیہ و محمد